دہی بھلے پاپڑی چاٹ یا پھر بوندی چاٹ جب ہم گھر پر بناتے ہیں تو وہ ذائقہ وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہم باہر سے ریڑی یا پھر ٹھیلو پر کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں اپنی کچن میں بہت ہی مجھدار بہت ہی شاندار بوندی چاٹ کے ریسپی تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیں جی سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے پیاز دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے جس کو میں نے باری ایک لچھے دار کاٹ لیا ہے اور اب ان کو ہاتھوں سے اچھے سے مسئلوں کی تاکہ ان کے لچھے جو ہیں وہ لیدہ ہو جائیں ایک باول میں ایڈ کروں گے نہیں بڑے اور پاپڑی چارٹ جب آپ بناتے ہیں تو یہ پیاز جو ہے میدے میں تضابیت کرتے ہیں اس لیے ایرم ایسی ٹیکنیک اور ٹپس اس میں یوز کریں گے جس سے اس سے موہ میں سمیل بھی نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ کے میدے میں تضابیت ہوگی پانچ منٹ کے لیے پانی میں اس کو بھی گھوکے رکھیں گے اس کے بعد ایک پلیٹ میں ایڈ کریں اور اس کی اوپر ہم ڈالیں گے ہرے دھنیا تین سے چار ٹیول سپون دو سے تین کٹی ہوئی ہری مچے اور ساتھ ہم ایڈ کریں گے پودینہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ریڑی آپی ٹھیلوں پر انہوں نے پیاز کے اندر پودینہ اور دھنیا مکس کر کے رکھاتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے پیاز کی یہ خوبصورت سی خوشبو آئے اس کی لک بھی اسے اچھی رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نہ ہی آپ کے موہ میں سمیل آئے گی اور نہ ہی اس سے آپ کے میدے میں تضابیت ہوگی چاہے آپ اس کو افتار میں کھائیں یا پھر آپ اس کو ویسے نورمل روٹین میں بنا کر کھائیں پاپڑی چارٹ بہت آسان ہے آپ کو یقیناً بنانی آتی ہوگی لیکن کچھ ایسی ٹپس اور ٹیکنیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو فالو کر کے آپ کی چارٹ بہت ہی وجہدار بنیں گی اب ایک باول میں میں ایڈ کرتی ہوں چنیں پوری رات میں نے چنوں کو بھگو کے رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں اس میں میں ایڈ کروں گی ابلے ہوئے دو میڈیم سائز کے علو جس کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے کیوبز میں اور ساتھ ہی میں اس میں بوندی ایڈ کروں گی جس کو میں نے پانس منٹ گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی کبھی بھی بوندی چارٹ میں آپ دہی پہلے سے ایڈ کر کے نہ رکھیں اس سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور دہی پانی بھی چھوڑ دیتا ہے اس لئے آپ کی جو بوندی چارٹ ہے یا پھر پاپری چارٹ ہے اس کا ٹیسٹ پاہر کی چارٹ جیسا نہیں آتا اب یہاں پر کچھ ویجریبلز میں نے لیا ہے بند کو بھی باریک باریک اس کی کٹنگ کر لیا ہے ساتھ میں نے لیا ہے دو ٹاماتر اس کو باریک کاٹ لیا ہے اور ایک کھیرہ اس کی کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے اور پیاز جو میں نے پہلے سے منا کر رکھے تھے اب ایک باول میں جو میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے تھے بوندی، آلو اور چونوں کو جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کروں گی جتنی آپ نے سرف کرنیوں اتنی آپ ایک باول میں ڈالیں مکس کر کے نہ ڈالیں نہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ ہم باہر سے ملتا ہے اب اس کی اوپر میں ایڈ کرتی ہوں بند کو بھی جتنی بھی آپ نے سرونگ میں ڈال لی ہوں آپ ڈالیں پیاز ڈالیں گے جو کہ میں نے پدینے اور دھنیا کے ساتھ مکس کر کے رکھا تھا اور اس کی اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑے سی ٹوماٹر اور ساتھ ہی ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے کھیرہ کھیرہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس کھیرہ نہیں آویلیول تو آپ مڈ ڈالیں اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی مجھدار بہت جمی بنیں گی اب اس کی اوپر میں سادہ پلین دہیں ایڈ کروں گی آپ اپنی کونٹی کے مطابق دہیں ایڈ کر دیجئے گا اس کی اوپر میں دھنیا اور پدینے کی چٹنی ڈالوں گی اور ساتھ ہی کھٹی میٹی سی امری کی چٹنی یہ اوپر ڈال دیں گے بہت ہی مجھدار اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اور اب اس کی اوپر سے میں ڈالتی ہوں چاٹ مسالہ جو کہ بہت ہی مجھدار ہے دوبارہ سے اس کی اوپر ہم ڈالتے ہیں آلو وہی چیزیں جو ہم نے پہلے ایڈ کی تھی تاکہ یہ بول بھرا بھرا اور بہت ہی خوبصورت سا لگے اگر آپ نے اس کو سف کرنا ہے تو دیکھنے والا کھانے سے پہلے ایک طب آپ کی پریزنٹیشن کی تعریف لازمی کریں کہ آپ نے کتنا اچھے سے ریسپی کو پریزنٹ کیا ہے اور یہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت اور مزے کی لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کی ہوگی ٹومارٹر ایڈ کریں گے کھیرہ ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے پھر ہم اس کی اوپر دہی ایڈ کریں گے دہی کو اچھے سے پھینڈ لیے جیگا اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہ ہو نہیں تو وہ اچھا نہیں رہ گے گا دہی آپ اپنی کھانٹی کے مطابق ایڈ کر لیے جیگا اس کی اوپر دوبارہ سے ہم ہری دھنیا اور پودینے کی چٹنی فریش کٹی بھی ڈالیں گے بہت مزے کا ٹیس دیں گے اور ایڈ کریں گے اس کی اوپر کھٹی مٹی سی ایملی کی چٹنی اب یہ میں نے لیا ہے کچھ گرین چنے جس کے میں نے کلر دے کے گرین ان کو فرائی کر لیا تھا اور کچھ لال رنگیں چنے ہیں جس کو میں نے لال رنگ دیکھ کر فرائی کر لیا تھا اور پاپڑی چارٹ تو پھر پاپڑی کے بغیر بلکل ناممکن ہے لازٹ پر اس کی فائنل لکھ دینے کے لیے ہم اس کی اوپر ڈالیں گے توڑ کر پاپڑی تو ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت کتنی مزددار ہماری پاپڑی چارٹ بوندی چارٹ یا پھر دہی بلے جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں بلکل بن کر ریڈی ہوگی ہے لازمی رائے کیجئے گا اس کا فیڈبیک مجھے لازمی دیں کہ آپ کو آج کی بھی یہ مزددار سی بوندی چارٹ کی ریسپی کیسے لگی ہے انشاءاللہ ملتی ہو آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تل لین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگبان